اللہ هو اللہ هو اللہ حاضرین و سامین السلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور آج کی بھی ویڈیو ہماری بدقسمتی سے نہ تو کسی اصلاحی عنوان سے ہے نہ کسی صیرت کے نہ قائد کے حالانکہ ذکر موتبر فی امام المنتظر کے نام سے ہمارے امام زمان جلاللہ تعالی فرج شریف کے حوالے سے دو تقریباً دروس کی ان دنوں میں ریکارڈنگ اور اپلوڈ ہونا تھا انہوں نے اور اس کے علاوہ ہمارا ایک نیا سلسلہ ہر صبح قرآن و اہل بیعت کے ساتھ جس کے لیے کچھ کم لیکن بے الحمدللہ کافی نوجوانوں نے ویڈس ایپ پر رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ ان کے لیے بڑے مختصر سات آٹھ منٹ کے دروس ہیں لیکن کافی مفید ثابت ہو رہے ہیں گو کہ ان کے ویوز یا ان کے ویورشپ اتنی نہیں ہے مطلب دھائی سو تین سو یا ساڑھے تین سو اس طرح کر کے لیکن بے الحمدللہ جو ہمارا مطمئن نظر ہے جو مقصد ہے کہ ایک بندہ بھی اگر اپنے اقائد کی اور اپنے حال و احوال کی اصلاح کر لیتا ہے مذہبی نکتہ نگاہ سے تو ہمارے لیے وہ ایک بندے کی اصلاح کرنا ہی دنیا اور آخرت میں الحمدللہ کافی ہے ہماری میند سفل ہو جاتی ہے اور ویوز کی دھوڑ میں یا اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے تو ہم الحمدللہ ہمارا چینل پر سارا کام ہمارا اپلوڈڈ ہے ویوز کی چکر میں ہم نے کبھی بھی اس زمن میں ویڈیو نہیں بنائی رکھا جائے بدقسمتی سے میں نے کیوں کہا کہ آج بھی ہماری وہ اس لیے کہا کہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جیسا کہ آپ سب لوگ واقف ہیں کال اس عنوان سے بھی ویڈیو میری آئی اور وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جب سانیہ پشاور کے بعد جنابے نام نحاد علمی کتابی انجینئر محمد علی مرزا نے اظہار مضمت اظہار افسوس کی ویڈیو اپلوڈ کی اور بس وہ اس ویڈیو کے آنے کی دیر ہے کہ کچھ ہمارے پرستارانے پرستارانے جناب نام نحاد علمی کتابی جو ہیں وہ پھر سے شروع ہو گئے قوم کو محبت مرزا کا درس دینے اور مرزا صاحب نے یہ کر دیا مرزا صاحب نے ببانگ دوحل للکار دیا مرزا صاحب کی دس اچھی چیزیں ہیں اگر بیچ میں ایک ایسی آ بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہمیں ہنسلہ رکھنا چاہیے لائپ سیشن ہوئے اس سے پہلے یہ بعد میں آپ کو بتاؤں باقی مین موضوع کی طرف آتے ہیں جو آج صبح ایک ہمارے بڑے محترم اور جناب پڑی لکھی شخصیت وہ کہ جو آج کی ایک گھنٹہ چار منٹ کی ان کی لائپ سیشن ہے اس کو دیکھ کے تھوڑا سا مغالطہ ہوتا ہے لیکن ظاہر ڈاکٹر ہیں ظاہر ہے پڑی لکھی شخصیت تو ہے ایڈوکیٹڈ پرسن ہے اس میں کوئی شک نہیں اور جناب ہم تو ذاتیات کے اوپر ویسے بھی نہ بات کرنے کے قائل ہیں علمی جو اختلاف ہے علم کے اوپر نہ مرزا صاحب کی ذات پر ہم نے کبھی کوئی بات کی ہے ہماری ویڈیوز گواں نہ کبھی ان سے اس انوان سے جس انوان سے ان کو دوسرے مکتبہ فکر کے سکولرز یا علماء یا عوام یاد کرتی ہے ہم نے کبھی اس انوان سے یاد نہیں کیا تو یہ تو خیر اپنے ہیں اپنے سے مراد کے ولایتے محمد اور عالم محمد علیہ السلام پر یقین رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں چاہے وہ ڈاکٹر شجات صاحب ہوں جناب ہمارے باقی مصوف فلوی صاحب ہوں ان سے علمی اختلاف میں نے کل بھی کہا ان کو میرے سے ہوگا مجھے ان سے ان کا تصوف کے بارے نظریہ جو ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں بلکہ تصوف کو آئیمہ مسومین نے جس سے اینک سے دیکھا ہے وہ طریقے اور کتابیں بھری پڑی ہیں بارال اور بھی بڑے ان سے علمی اختلاف ہیں سب سے پہلا ان سے اختلاف کی بنیاد یہ پڑی تھی کہ جو ایک غیر یقینی ایک میرے لئے چیز تھی کہ یار ایک انسان ایک عالم دین جو جہاں میں اور بطل وسکا میں پڑھاتے رہے ہیں اور قوم میں پڑھتے رہے ہیں ان کے اندر یہ کرنٹ کیوں نہیں ابرا کہ جب مرزا کی وہ صفائیاں دے رہے ہیں بیٹھ کے اس ویڈیو میں جس کا بکولے ڈاکٹر صاحب کے جی کان پک گئے ہیں اس ویڈیو کا سن سن کے ابھی ذرا حوصلہ کریں ڈاڑ سب تو ان کو کیا سوجی یا کیوں انہوں نے یہ رکھنا ڈالا بڑے اچھے معاملات چل رہے تھے اور مرزا کو شیعت کو زندہ لاش کہا تھا کو علی روحانی کو تو زندہ لاش اس نے نہیں کہا تھا اس نے کلی طور پر آج بھی ویڈیو موجود ہے بعد میں اس کا کام ہے فسلنا جیسے وہ کئی حوالوں سے فسلتا رہتا ہے تو وہ تو فسل گیا کہ جی میں غالیوں کو کہہ رہا تھا علاقے اس کلپ میں اس کا یہ جو الفاظ تھے جو اہل شعور لوگ ہیں جو پڑھے لکھے طبقہ ہے جی جو یہ لسانیات کے ماہر ہیں وہ اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ جب اس نے کنکلوٹ کیا اسے چیز کو مختصر کیا ختم کیا تو اس نے کہا کہ جو نسلن چلتے آ رہے ہیں نا شیعہ یا لدیس بس یہ ہی ہیں تو جب کوئی بندہ اپنی بات کے دلیل کے اختتام میں ایک ساتھ حوالہ بھی دے دیتا ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میرا اشارہ کسی اور طرف تھا میں تو ان لوگوں کو کہہ رہا تھا اس نے زندہ لاش کہا کلی طور پر پورے مکتب جعفریہ کو کہا گھٹائی کے ساتھ کہا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اس الفاظ کے بعد یہ کیا بولا کہ جناب جو نسلن ہیں بس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نمہ پنجابی میں بولا نمہ بندہ نہ کوشیعہ ہوگا تو نہ لدیس ہوگا جی تو اس زمن میں میں نے اگر ویڈیو بنائی تھی تو میری کوئی ذات کو اس نے زندہ لاش نہیں کہا تھا میرے والد کو نہیں کہا تھا مرومہ مغفور کو میری فیملی کو نہیں کہا میری بچیوں کو نہیں کہا میں نے ایک مکتب تشیعہ کو زندہ لاش کہنے پر جو ریاکٹ دکھایا وہ کوئی بھی علین ولی اللہ پڑھنے والا کوئی بھی مکتب جعفریہ سے تعلق رکھنے والے کا وہی ریاکٹ تھا انیشلی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اور الحمدللہ جو قبلہ ڈاٹ صاحب نے آج جو یہ ایک گھنٹہ چار منٹ میں جو جو ماشاءاللہ سر انجام دیئے ہیں اس پہ میں بات کرتا ہوں ابھی اور آپ سے پوچھتا ہوں آپ بھی اہلے دل ہیں اہلے اکل ہیں ہم سب بچے بچیوں والے ہیں میری اپنی الحمدللہ چار بیٹی ہیں اور اللہ کا شکر ہے سب کی بچی ہیں ٹھیک ہے نا بچیاں اپنی ہو بیگانی ہو بچیاں سنجی ہوتی ہیں اور یہ جو قبلہ مصوف نے آج سرکار نے پڑھ لکھی شخصیت نے ڈاکٹر لیول کے بندے نے آج اس بچی کی جی دو بچیوں کی دوسری بچی جن کو میری ٹیم کا حصہ بتایا گیا میرا اب نکوی نام سے ان کی آئیڈی نام میں اب اس لئے لے رہا ہوں کہ اب بات اوپن ہو گئی ان مصوف نے جناب نام بھی دکھائے تو ڈی پیاں بھی دکھائیں تو اکاؤنٹ بھی دکھائے وہ میری مخالفت میں پوسٹیں کرتی نہیں ہیں اور اس بات کی طرف مزے کی بات آپ کو بتاؤں اس بات کی طرف ہی نہیں قبلہ مصوف نے سرکار ڈاکٹر صاحب نے مجھے متوجہ کیا وٹس ایپ ان باکس کر کے کہ جناب علی روحانی صاحب یہ جو مراب نکوی ہے جو سونیا گل مجھے دوسری بچی ہے جناب اس کے ساتھ مل کے یہ جس نے کیا ہے یہ آپ کو اور مجھے یہ عجیب لفاظ سے بلاتی ہے آپ اس کی وال چیک کریں انہوں نے سکرین شوٹ بھیجا تو جب میں ان کی وال پہ گیا ان محترمہ کی تو واقعہ تر ایسا تھا اور ان باکس میں پھر مجھے انہی محترمہ جو دوسری سونیا گل ہیں ان کے ان کے ساتھ ان باکس میں میری ذات کو لے کے مباسع ہوئے ہوئے ہیں جب میں عابدی صاحب کے خلاف ویڈیوز بنا رہا تھا اور ان محترمہ نے مجھے اجاد روحانی دہاتی روحانی گھمار روحانی ان القاب سے یاد کیا ہے یہ مراب نکوی صاحبہ نے بچیں گے ہیں ہمارے لیے جی تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ میں سکرین شوٹ آہ چونکہ وہ ایک خاتون ہے سونیا گل تو میں وہ یہاں پہ ڈسپلی نہیں کر سکتا بہرحال ویڈیو کے آغاز میں آپ نے دیکھی ایک ویڈیو میری یہ میرا وہ وضاحتی بیان ہے جو میں نے ڈاکٹر صاحب کے اور دیگر برادران کے متوجہ کرنے پر اظہار لا تلکی کیا کہ سونیا گل کے اکاؤنٹ سے ہو کسی کے اکاؤنٹ سے ہو جب تک میرے آفیشل اکاؤنٹ سے یا میرے موں سے آپ لوگ ایسی بات نہ سنیں یقین نہ کریں پھر آپ نے ایک سکرین شوٹ دیکھا وہ تحریری وضاحت تھی وہ بھی موجود ہے وہ بھی ان کے متوجہ کرنے پہ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ان میں سے سونیا گل کو آپ مجھ سے جوڑ سکتے ہیں اس عنوان سے کہ وہ بچی مکتب تشیعوں میں اپنے فیملی سمیت یا جو بھی ان کا ہے سلسلہ وہ ہمارے ساتھ وٹس ایپ گروپ میں تھی اپنی ایک تشیع دوست تھی ان کی مومنہ بچی تھی ان کی یہ آگے سہلین تھی انہوں نے ان کو بھی ایڈ کر دیا ان دنوں میں میرے جاننے والوں کو شاید ان میں سے وٹس ایپ میں سے ہمارے کچھ ساتھی یہاں پہ ہو تو ان دنوں میرے جو ہیں دروس آڈیو چلا کرتے تھے مختلف فنوانات پہ تو ان سے متاثر ہو کے مذبع حقہ میں یہ بچی آئی اور سارا دین سرے سے انہوں نے مجھے کیر سے سیکھا تفسیریں یہ وہ کچھ میں نے بتائیں کتابیں اور ان کے ہر سوال ساری ساری رات ان کے جب ظاہر ہے بندہ ایک نیا نیا مکتب میں آتا ہے کسی بھی تو ایکسائٹیڈ ہوتا ہے یہ پوچھ وہ پوچھ تو یہ متاثر ہوتی گئیں یا آن لائن پڑھتی گئیں تو یہاں تک تو بار ٹھیک تھی لیکن جو میراب نکوی صاحبہ ہیں وہ تو آبدی صاحب کو زیادہ ڈیفینڈ کرتی ہیں اور میرے خلاف ان کی وال پہ وہ بھی موجود ہے اور مجھ سے اختلاف رائے کھل کے بھی کرتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ جا کے ان کی وال دیکھ لیجئے گا تو ان کو بھی میری ٹیم کا اور میری شگردان اور جس طرح سے ان بچیوں کے حوالے سے نام بگاڑ بگاڑ کے نام دیئے گئے اور جس طرح سے مجھے ٹارگٹ کیا گیا آپ نے سنا کہ بلا کعبہ بنے پھرتے ہیں آپ پیسے بار ہو گئے یہ ابھی اسی ویڈیو کے ریکارڈنگ سے کچھ دیر پہلے مجھ سے پوسٹ شیئر کی گئی یہ کمیونٹی ٹیب میں مصوف نے پھر پوسٹ کی ہے جس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے جی آئینہ دکھایا تو برا مان گئے اس کے بالکل اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہے جی آپ پیسے بار ہو گئے فلانہ ہو گئے توہین سمجھتے ہیں اور آج کے لائف سیشن میں جو ان کی گفتگو کا انداز تھا مجھے امانداری سے بتائیں اہل حق اور اہل نظر صاحب صاحبان جو ہیں اہل علم صاحبان مجھے امانداری سے بتائیں کہ اسے ایک گھنٹہ چار پانچ یا دس منٹ کے سیشن میں علمی رد میرا کہاں کیا گیا سوائے مزاق اڑانے کے سوائے تنزوں کے نشتر چلانے کے سوائے مختلف علقابات سے یاد کرنے سے جی یا ان بچیوں کی تصویریں آئی ڈیوں کی وہ دیکھیں آپ بلر بھی کر سکتے تھے آپ اپنی تصدیق کے لیے وہ دکھانا چاہتے تھے آپ بسم اللہ آپ دکھاتے آپ اس کو بلر بھی کر سکتے تھے ہماری بھی بچیاں اور وہ جو میراب نکوی بھی ہے وہ ان کا بھی مجھے نہیں معاملات کا پتا مجھے اتنا پتا ہے کہ جوار نکوی صاحب سے آہ وہ مخالف ہیں اختلاف رکھتی ہیں یا جوار نکوی صاحب یا رہبر سے کہ وہ کرتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہیں تو خاتون ہیں امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی کیا سیرت ہے مولا علی سے اختلاف کیا جنگ کرنے کے بعد بھی جنگ جمل کے بعد آپ نے کس عدب و احترام کے ساتھ ایک مثال قائم کی آئیمہ کی کیا سیرت ہے تو کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے میں اپنے سننے والوں سے مخاطب ہوں ڈاکٹ صاحب کی طرف میں بعد میں آتا ہوں ڈاکٹ صاحب انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں تو کسی اور ہی اس میں تھا اور میں نے کل والی ویڈیو کے اختتام میں آپ سن لیں میں نے کہا میرے بھائی ہیں سب میرے دل میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے مرزا کے عنوان سے جو میں بات کر رہا ہوں وہ بعد میں مرزا سے کر رہا ہوں اور آپ سے صرف اتنا ملتمس ہوں کہ آپ اظہار برات کریں اس سے علمی طور پر ساتھ علمی طور پر لفظ بولتا رہا یہاں آپ اس سے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کریں کیوں کریں اس لیے کریں کہ آپ سب کے چینلز پہ جتنا آپ کا گروپ ہے پانچ بندوں کا ماشاء اللہ آپ سب کے چینلز اللہ تعالیٰ آپ کے چینلزوں کو بھی بات رکھے آپ کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے آپ جس زمان بات کو گمانا چاہ رہے ہیں نا ایسی بات نہیں ہے آپ سب کے چینل پہ مرزا نے کومنٹ چھوڑے ہوئے ہیں ابھی یہ ٹرو شیعہ چینل پہ شفا شمشیری صاحب کے چینل پہ یہ دو چار دن پہلے اس نے کومنٹ چھوڑا ہے جس کا جواب بھی شفا شمشیری صاحب نے بڑا مہدوبانہ دیا ہے تو آپ کی بات اس کا مطلب ہے اس تک پہنچتی ہے بات تو خیر ہماری بھی پہنچتی ہے لیکن آپ کو وہ رپلائی بھی کرتا ہے آپ کی بات کو سنتا بھی ہے تو جب آپ لوگوں کے یار پریٹ فارم سے ایک چیز اٹھے گی مطالبہ اٹھے گا تو شاید جس طرح ہم جوار نکوی صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں ابھی میں اس طرف بھی آتا ہوں اس کو بھی دیکھیں محصوب ڈاکٹر صاحب نے آج صبح جو جوڑ توڑ ویلڈنگ کرنے کی ٹوچ لگانے کی کوش پنجابی میں کہتے ہیں ایک حصہ ادھر سے کاٹ لیا ایک ادھر سے درمیان سے وہ ڈیمیج حصہ کاٹ کے پھینک دیا اور باقیوں کو ٹوچ لگا دیا تو جو ٹوچ لگانے کی کوشش کی ہے نا کبلہ نے کہ جی میں کوئی شہر یار آبدی صاحب کی روش پہ لوگوں کو مخالطہ ڈالنے کے دیکھ لیں جی وہ بھی ان سے مطالبے کر رہے ہیں جوار نکوی صاحب سے تو یہ بھی آپ کر رہے ہیں تو اسی من میں بھی انشاءاللہ بھی بات کرتے ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ مطالبہ آپ لوگوں کو پلیٹ فارم سے اٹھے گا تو شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات والا صاحب ہو کہ آپ لوگوں کی حیائی وہ کر لے چلو کہ یار یہ میرے بڑی اچھی طریفیں بھی کرتے ہیں میری باتوں کی بڑے پوزیٹیو الفاظ سے منہ یاد کرتے ہیں اور ایک صاحب نے اٹھ کے اپنے بندے کے خلاف جناب رات میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو میرا مطلب دفاع تو کی ہے تو شاید آپ لوگوں کی شرم رکھ لیتا آپ کے موں کو ایک ویڈیو بیان دے دیتا چاہے نام لے کے دے دیتا کریڈٹ آپ کو دے دیتا کہ جناب میں شجاعت صاحب کے یا مصوف علوی صاحب کے یا باقی برادران کے جناب اس کے حیاء میں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں ہمارا کام ہو جاتا کیونکہ ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے ہمیں یہ تھا کہ جو دل رنجیدہ ہے زخمی ہے یار آپ لوگوں کے بھی ہوئے ہوں گے بھائی آپ بھی امام زمان کے ماننے والے ہیں میں پھر کہوں گا مسئلہ یہ نہیں ہے جس طرح ڈاکس اب دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اپنے الفاظ میرے ہمارے موں میں نہ ڈالیں ہر کسی کا طریقہ فلانا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اور بھائی یہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ مرزا کا قیدہ چینج کریں مرزا کو غیبت پر قائل کریں نہیں یہ بات ہی کوئی نہیں بات صرف اتنی ہے میرے عزیزوں کہ مرزا کا اختلاف رکھنا اور ہے مرزا کا ایک جل عشاء کو ساتھ بٹھا کے اور اپنے ایک سٹوڈنٹ کو ساتھ بٹھا کے ہنستے ہوئے ہونٹوں کو دانتوں میں لیتے ہوئے تمسخر اڑانے کے انداز میں آج بھی میں نے کل بھی وہ ویڈیو لگوائی ہے کہہ کے لگوائی ہے کہ بھائی شروع میں وہ پھر دورا ہو ویڈیو وہ آپ دیکھ لیں اس کا مزاک اڑانے پر ہمیں تکلیف مزاک اڑانے کے عنوان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ یا مغازرت کر رہی ہیں الفاظ واپس لے ہم نے کب کہا کہ جناب آپ اپنے ہمارے الفاظ اپنے موں میں ٹھونسیں ہم آپ کے اور آپ ان سے غیابت میں چینج کرائیں یا کیدہ یا یہ کرائیں یا وہ کرائیں نہیں اور اب آجیں جوال نکوی صاحب کی بات پر اب دیکھیں اس کو کس طرح سے گماؤ کے وہ ٹوچے لگانے کی کوشش کی کہ جی جو مطالب شہر یار عبدی صاحب کر رہے ہیں وہ غالی وہ مشرق جب تک وہ اپنے جناب آدم علیہ السلام کے بیان پر آصف علوی قائم ہے کہ علی اس کا علی آدم کا خالق ہے تب تک وہ دہرہ اسلام سے باہر ہے جب ترجوع کر لے گا تو دیکھا جائے گا اس سے ملوایا ہمیں اب آپ یہ دیکھیں میرے عزیزو ہمارے چینجل پر الحمدللہ ہر قسم کا مواد موجود ہے ہمارا کام چھپا ہوا نہیں چھپا ہوا ہے آپ اس چینجل پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرا عبدی صاحب سے کوئی ذہنی آہ وہ مطابقت ہے غالی آصف علوی سے ہے توسوی سے ہے یا میں نے ان کے کام خلاف کام کیا ہوا ہے الحمدللہ عبدی صاحب کو آپ بھی جواب دیتے ہیں سب دیتے ہیں جتنے جواب ہم نے دی ہیں جتنا خلاف رکھ کے وہ آج بھی لوگوں کے سامنے موجود ہیں اور اس پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے موتد بار عبدی صاحب کو علمی مباسعہ علمی مناظرے کا چیلنج تک کر دیا تو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ڈاٹ صاحب آپ کلابیں ملاتے رہے دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور کوئی بھی نہ دیکھے یار سارے آپ کے آکھ میں بیٹھ جائیں میں کہلہ ہی رہا ہوں مجھے اللہ کے آگے میں کلیر ہوں تو بات ختم جب بندہ آپ نے اللہ کے آگے کلیر ہو قرآن کے آگے کلیر ہو امام کے آگے کلیر ہو تو پھر ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ الفاظیاں کر کے لوگوں کے جذبات کو وہ کرا کے تو حمایت کون لے رہا اور مخالفت کون کر رہا وہی سعید شدہ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کا فرمان مبارک جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے اس چیز سے کہ کون کون آپ کے خلاف ہے اور یہ بات ہم اتنی تسلی سے یا اتنے تصدیق سے کیوں کہہ دیتے ہیں اور امام زمان کے حوالے سے میرے نظریات اس قدر وہ کیوں ہیں یہ ایک پوری سٹوری ہے میں آج شیعہ ہوں بریلمی مسلک سے میں تشیعوں میں آیا ہوں پورے خاندان سے بغاوت کر کے آیا ہوں معاشرے سے کر کے آیا ہوں میں نے اپنے ہر چیز براست سے لے کے ہر چیز کو جو ہے سیکریفائز کیا ہے تو میں امام زمان کے حوالے وجہ سے ہوں جب میں ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا مطلب کہ جب اس وقت جب خواب میں آرڈر ہو زیارت ہو قدم بوسی کا موقع ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ اب خوابے ہیں آپ لوگ کہیں کہ قضاب ہے جھوٹ بولا اس لیے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تو جب آپ ایک شخصیت کو روحانی شخصیت کو آل محمد علیہ مسلم میں سے ایک شخصیت کا آپ نے نام بھی نہ کبھی سنا ہو بچپنے کی بات ہو آپ کو اس وقت ہی جناب زیارت خواب میں کروا کر آپ کو آپ کے ذمہ کچھ کام لگائے جائے آپ کو بتا دیا جائے کہ اتنے سال تک آپ کی لائف ایسے جائے گی اس سے آگے بھی رہ مارا ہے یعنی مکتب کا ہے بہرحال یہ ان کو بتانے والی کیا باتیں ہیں بس اللہ جانے امام جانے اور ہم جانے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مطمئن نظر کبھی بھی یہ نہیں رہا یا مقصد یہ نہیں رہا کہ یہ حضرات جو ہمارے الفاظ موں میں لے کے اس طرح سے مضمت کریں مرزا کی بھئی نہ کرو کم از کم ہمارا یہ بیان تھا بات کان سے شروع ہی کہ پشاور ثانیہ کے بعد جو اظہار مضمت آیا اس کے بعد آپ لوگ جو مترک ہوئے اور آپ لوگوں نے پھر وہ ٹرو شیہ چینل پہ پھر ادھر آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب اس کی اچھی چیزوں کی امتائید کریں گے اور بھئی اچھی چیز جب کہاں رہ جاتی ہے جب ایک بندہ آپ کے امام پہ اختلاف نہیں کر رہا ان کو امام نہیں مان رہا یہ چیز نہیں ہے ایک بندہ تمسکر اڑا رہا ہے مزاک اڑا رہا ہے آپ لوگوں کے بھیجے میں یہ کیوں بات نہیں آ رہی مائنڈ میں مغز میں دماغ میں اور بھیجا میں نے کہہ دیا پھر ہو سکتا ہے کہ جی وہ محترم آپے سے باہر ہو گئے ہمارے اوپر پھر بات ہو جائے بھئی مائنڈ میں آپ کے ذہان میں چلے عدبی لفظ بولتا ہے یہ بات کیوں نہیں آ رہی تو مرزا صاحب سے اختلاف یہ ہے یہ نہیں ہے کہ وہ امام زمانہ کو مانے ان کی گعبت کو نہ مانے یار کروڑوں نہیں مانتے اور بات یہ ہے کہ اور اگر مرزا کا یہ کلیم بھی نہ ہو کہ میں علمی کتابی ہوں میں سارے سنی شیعہ اہل ادیس دیو بندی برعیلوی میں سارے مسالے کے نوجوان بچے بچیوں کا قائد ہوں لیڈر ہوں امام ہوں مجدد ہوں تو بھی اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے وہ یہ سارے کلیم کرتا ہے نا وہ اپنے آپ کو مدافعہ اہل بیعت کہتا ہے وہ سنی شیعہ اہل ادیس دیو بندی بچے بچیوں کا جناب خود ساختہ امام بنا ہوئے نا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں تو یہ دعویٰ چھوڑ دیں کہ تو ہے مسلم علمی کتابی ٹھیک ہے یہ اپنے الفاظ واپس لے اگر تم ہر فرقے کو مسلمان سمجھتے ہو اور سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو سب کے جذبات کا اترام کرتے ہو میں ناجل بلاغہ سے کھول کھول کے خطبے دکھاتے ہو کہ مقدسات کی توہین حرام ہے اور ہمارا الحمدللہ اس ویمان بھی ہے تو امام مہدی جلاللہ تعالی فرج و شریف بھی ماری مقدسات میں سے ہیں یہ باتیں کیوں نہیں آپ کے ذہنوں میں گس رہی پرسترانے جناب پرسترانے انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کے لائف سیشن آپ ہمیں یہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی مضامتیں کی تین تین گھنڈے کے کی یہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور بھائی آپ تین گھنڈے کے تین سو سال بھی لائف سیشن کرتے رو قوم یا بچے بچیاں تو آپ کے پلیٹ فارم سے جو متاثر ہیں جو آپ کو سنتے ہیں شوق سے ان کے ذہنوں میں تو یہ بات آئے گی نا کہ بھائی یہاں اس بندے کا بائی کارٹ کرو یہاں اس بندے سے کوئی الفاظ واپس لے اس نے عقیدے میں اختلاف نہیں کیا اس نے تمسخر اڑایا ہے اور پھر کہا جاتا ہے ابھی بھی انہوں نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ جنہوں نے کہا مکتب کے اندر چھپے ہوئے انجینئر کے وکیلوں کا علمی بائیک بلکل کہا لیکن وہ کس کو کہا خدا کے بندوں وہ کہتے ہیں شکوا بھی کیوں کرے تو لازم ہے شعور وہ ویڈیو تو دیکھو جا کے سب سے پہلے میں نے اس پہ فیکچول اسٹری نامی چینل کا نام لیا کہ جنہوں نے کمیونٹی ٹیپ میں پوسٹ لگائی کہ مرزا صاحب میں آپ کا ہم بڑے شکر گزار ہیں آپ نے دل جیت لیے ہیں آپ سے ہمارا جناب جزوی اختلاف ہے کلی اختلاف ہے ہی نہیں ہے تو میں نے کہا کہ جناب ان کا سارا عقیدہ با آگیا جزوی اختلاف پہ تو اس کا مطلب ہے کہ غیبت امام زمان کے بارے میں یا امام زمان کے بارے میں کتے مسکر اڑائے گا تو یہ جزوی سانوی سا عقیدہ ان لوگوں کے لیے پھر میں نے جن شخصیات کے نام لیے ویڈیو میں شہنشاہ نکوی عارف قازمی صاحب حافظ ایدر نکوی صاحب جناب ان سب کے میں نے نام لیے کہ یہ سب وہ بندے ہیں کسی نے کہا نشان پاکستان دو مرزا کو کسی نے کہا جی مسلح ہے فلانے مجدد ہے یہ ہے میں نے ان کے نام لیے سب کے اور آپ کے نام نہیں لیے آپ کے چینل کا حوالہ دیا کہ ہمارے کچھ برادران جو ابھی بھی مرزا کا پشاور ثانیہ کے بعد تریفی وہ کرتے ہیں وہ بھی متوجہ ہوں آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جناب انہوں نے کہا چھپے ہوئے وکیل ہیں پھر آپ نے آج صبح سیشن کرنا ہی تھا تو میرے عزیز میرے محترم کو علمی سیشن کرتے کوئی ایک گھنٹہ چار منٹ میں دلائل کے امبار لگاتے کہ جناب آغا علی روحانی بالکل آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے دھوکے باز ہے فلانا ہے جو بھی آپ کہہ سکتے تھے جو آپ کہنا بھی چاہ رہے تھے کچھ آپ کہہ بھی گئے وہ کرتے وہ علمی رات کرتے وہ ہماری بھی بات سمجھ میں آتی محصوف علوی صاحب کو ساتھ بٹھاتے باقی برادران کو بٹھاتے وہ ہمیں متوجہ کرتے آپ نے کیا کیا آپ نے سلائیڈیں چلائی بچیوں کے نام اور آئیڈی ظاہر کر کے تصویریں ڈی پیاں ظاہر کر کے آپ سلائیڈیں بار بار یہاں سے گئی تو وہاں سے آئی تو وہاں سے گئی یہاں سے یہ کیا ہے اختلاف میرے ساتھ رادو میرا کرنا ہے اور لے گسیٹ آپ ان کو لائے اور وہ بھی صرف ایک یہ جس کو ٹیم 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 کہہ کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے میرے عزیزوں میری کوئی اس قسم کی کوئی پروفیشنل ٹیم نہیں ہے چونکہ میں ایک مزدور پیشہ بندہ ہوں جی میرے پاس اتنے سباب اور وہ اتنی نالج بھی نہیں ہے کوئی سوشل میڈیا کے والے سے میرے کام بانٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے جزائے خیار دے کوئی ریکارڈنگ کے عنوان سے کسی نے آکے اپنے موبائل پہ ویڈیو ریکارڈ کرنی ہوتی ہے الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ میسر کیا سلسلہ کے اب ہمیں آپ نے دیکھا میری ویڈیوز کے ٹائمنگ آپ پیچھے جائیں میرے چینل پہ آپ دیکھیں کوئی دوپیر میں اپلوڈ ہو رہی کوئی صبح ہو رہی کوئی لیٹ نائٹ ہو رہی اس کی وجوہات کیا تھی یہی وجہ تھی وہ جس موبائل سے ریکارڈنگ ہوتی تھی جب وہ میسر ہمیں ہوتے تھے آتے تھے ریکارڈ کروا دیتے تھے کسی نے وہ چینل پہ کومنٹس کا جواب دینے کا ذیمہ لیا ہوا ہے کسی نے کمیونٹی پوسٹ کا کسی نے ویڈس ایپ گروپس کو دیکھنے کا تو یہ میرے کام بٹے ہو گئے تھے تو یہ اس طرح سے کہنا کہ جی وہ ٹیم ہے تو پھر ٹیم کو آپ پیش کرتے ہیں آپ تو ایک سنگل فرد وحد وہ سونیا گل اکاؤنٹ کو یہ آپ بار بار دکھاتے رہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ڈرک صاحب کبلہ بات پوری کیا کرے نا آدھی بات کیوں دکھائی عوام کو آدھی پھر میں دکھاؤں میں بھی آپ کی سیٹ پہ آ جاؤں آپ اگر مجھے ویڈس ایپ پہ ان باکس کرتے تھے ان لوگوں کی پوسٹیں ہیں ایک ہی فرد سونیا گل تو مجھے ان کی طرف سے بھی آپ جن عورت خواتین ہونے کے باپ جن الفاظ سے آپ ان کو یاد کرتے ہیں میں بھی لوگوں کو دکھاؤں گا آپ کے الفاظ کسی کو آپ مکرواح آپ گھٹیا اور آپ کی سوچ شیطانی اور کیا یہ اس سے بھی بڑھ کے الفاظ مجھے وہ بھی ان باکس کرتے تھے کہ آغا صاحب یہ دیکھ لیں یہ ڈرک صاحب ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں سرکار یہ جس طرح سے میں نے ہمیشہ ان کو جھٹلایا کہ نہیں وہ بڑھے ہیں آپ کا کوئی تک نہیں ہے ان سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے وہ ابو لحسن الوی صاحب کو بلائیں وہ حسنہین رزا صاحب کو بلائیں وہ ایزی دین اور وہ بھائی ہمارے مل کے وہ کریں مجھے سائیڈ کریں کہ میرا کو واجب ہے بھائی میرا اپنا ایک چھوٹا سا چینل چلا رہے ہیں ہم اپنے طریقہ تو میں ان کو ٹانٹا تھا یہ ویڈیو کے وضاحت میں بھی آپ سن لیں اعلان برات بھی کیا ان سے ان مصوف کو اب دیکھیں نا آپ رازداری کے معاملات ہیں اب میں وہ وارس ایپ کی وائسیں بھی رارس ایپ کو دوبارہ سنڈ کرتا ہوں کہ کس وقت آپ نے مجھے میرے یہ ٹیم وہ ایک سنگل بندی کو اللہ کی بندی کو آپ نے ٹیم بنایا ہوا ہے اس وقت آپ نے مجھ سے ان کی شکایت کی اور میں نے ایکشن نہیں لیا خود آپ اقرار کر رہے ہیں کہ میں پوستن ڈیلیٹ کرا چکا ہوں خود آپ اقرار کر رہے ہیں کہ جی میں نے اظہار وہ کیا مضمتی دکھایا نہیں آپ نے آج کے سیشن میں آپ وہ بھی دکھاتے دونوں چیزوں کو برابر لے کے چلتے اب میرے عزیزو جوار نکوی صاحب ہیں حافظ اللہ تعالی ان کی حوالے سے دیکھیں کس طرح سے کچھ ان کو پتا ہے یہ جو سبسکرائبرز والی بات یہی وہ سیاسی پینتر ہیں ان کے دیکھیں کہ جوار نکوی صاحب کو چانے والے ان کے فالورز کا کچھ حصہ ہم سے بھی جڑا ہوا ہے کیونکہ جوار نکوی صاحب کا الحمدللہ اس چینل سے دفاع بھی ہوا ان کی کتب کا طرف بھی پیش ہوا اب ان کو ڈبل مائنڈڈ کرنے کے لیے یا ان کے ازہان کو خراب کرنے کے لیے اب مجھے اٹھا کے کبھی عابدی صاحب کبھی عاصف علوی صاحب سے ملایا جا رہا ہے میرا مطالبہ جوار نکوی صاحب سے ایک بچہ ہونے کی سی ایسے تھا طفلے مکتب ہونے کی سی ایسے تھا بھی اور ہے بھی بالکل ہے یہ وہ معاملہ نہیں ہے فقی مسائل کا اختلاف نہیں ہے کہ مرزا کو جواب دیں یہ اقائد کے عنوان سے نہیں ہے کہ جی مرزا ولایت کا قائل نہیں ہے جوار نکوی صاحب آفیز اللہ تعالیٰ آئے اور ان کو اس کو جواب دے یہاں پہ تمسخر امام کا اڑایا گیا ہے اور جوار نکوی صاحب آفیز اللہ تعالیٰ کا ذکر اس لیے کیا کہ مرزا کے بقول آج بھی ویڈیوز موجود ہیں وہ ان کو مجدد مانتا ہے وہ ان کو مسلم مانتا ہے وہ ان کو ایک براؤن مائنڈڈ شیعہ علم دین مانتا ہے ان کی تعریفیں کرتا ہے ان کے مدرسے سے ہو کر آیا ہے تو شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور شاید مرزا کی کھوپڑی میں جوار نکوی صاحب کی طرف سے کوئی اس طرح کی مضمت آئے تو شاید وہ انہی کا حیاء کرتے ہوئے اپنے الفاظ واپس لے لیں لو جی یہ تھی بات یہ ہے مطالبہ کہ استاد محترم ہمیں انتظار ہے اور رہے گا میرا حق ہے یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی ہم نے حق کا دفاع کیا ہے موجود ہوتا ان کی کتب موجود نہ ہوتی ان سے قصب فیض نہ کیا ہوتا تو شاید آج شیعت کے کچھ عقائد کی میں جسٹیفیکیشن ہی نہ دے سکتا اختلاف کچھ باتوں پر ان سے بھی ہے سید جوار نکوی صاحب کا جب میں نے دفاع شروع کیا یا ان کے بارے میں ویڈیوز بنانی شروع کی تو میں تو ان میں سے کسی ایک سے بھی واقف نہیں تھا سوائے ایزی دین والے بھائی کے ان سے تقریباً ایک سال سوہ سال کا ایک واسطہ بنتا ہے لیکن وہ بھی ہٹ کے وہ صحیفہ کاملہ سیریز کی ویڈیو ان تک پہنچی انہوں نے اپریشیئٹ کیا ان میں سے علوی صاحب ہو گئے سنہین رزا صاحب ہو گئے اور ڈاکٹر صاحب قبلہ ہو گئے ان میں سے میں کسی سے واقف نہیں تھا میں اپنا کام کر رہا تھا مجھے جہاں لگا کہ جوار نکوی صاحب کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اس بندے کے یقیدہ ہے نہیں کبھی ان کو بتایا جاتا ہے جی اسمت کے قائل نہیں ہیں کبھی وہ دیو بندی تو مجھے اپنے اندر ایک آواز اٹھی میرے اندر کے نہیں اللہ تعالی نے چھوٹا موٹائی پلیٹ فارم دیا ہے تو پہلے میں نے اپنی تسلی کی جہاں قائد میں اختلاف کرنا تھا میں نے کیا بابانگے دوحل کیا میری آج بھی ویڈیو مجود ہے میر مختار ہیرو یا بلن اس میں میں نے واضح کہا نکوی صاحب کا نظریہ پیش کیا جوار نکوی صاحب کا ڈکو صاحب کا کیا اور اندر میں کہا کہ میں ڈکو صاحب کے نظریہ سے متفق ہو جہاں اختلاف کرنا تھا علمی طور پہ وہاں کیا جہاں پہ لگا کہ جوار نکوی صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں لوگ وہ اس طرح کی شخصیت ہے نہیں جس طرح سے بنا کے پیش کیا جا رہا تو ہم موٹے ہم نے دفاع کیا آپ لوگوں سے تو میں واقع بھی نہیں تھا بعد میں مجھ سے رابطہ کیا گیا ایک محترم اور شفیق ہمارے مہربان دوست تھے جو اب دوست وہ چونکہ وہ ہمیں نکال چکے ہیں ہر چیز میں سے گروپوں میں سے رابطے چھوڑ دیئے کیوں میں نے جوار نکوی صاحب کے خلاف اللہ معاف کرے کوئی کام شروع کر دیا مرزا کے خلاف کیا اس کا غصہ میرے پہ اتر رہا ہے یہ مرزا کا غصہ ہے جو ایک گھنٹہ چار منٹ ہماری تانے جگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا یہ غصہ کیا ہے مجھے کوئی بتائے نا راک صاحب سمیت ان کے چانے والے کوئی ثابت کرے کوئی سید جوار نکوی صاحب کے خلاف بات کی کوئی مصروف کی ذات کے اوپر بات کی کوئی برادران کے اوپر بات کی کوئی علوی صاحب کی ذاتی بات کی علمی اختلاف کیا علمی رادی کیا تو یہ غصہ کس چیز کا ہے غصہ یہ ہے کہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ مرزا کے چانے والے اسے معافی کا مطالبہ کریں الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کریں یا تو ڈینائی کریں آئیں ایک گھنڈا چار منٹ کا اور سیشن کریں بتائیں کہ جی ہم مرزا کے چانے والے نہیں ہیں جب تک امام زمہ کے بارے میں اس کے الفاظ موجود ہیں ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے بات ختم واسطہ بھی رکھنا ہے تعلق بھی رکھنا ہے سانیہ پشاور کے بعد اظہار مضمت کی ویڈیو پر اس کی تعریفیں بھی کرنی ہیں اور اختلاف بھی رکھنا ہے اب کہا جائے گا کہ یہ تو ایک نیوٹرل پرسن کا پہچان ہے اعتدال والے بندوں کی کہ وہ جناب جہاں پہ غلطی ہو وہاں پہ مضمت کریں جہاں پہ مصبت باتیں ہو مشترکات ہو تو بھائی امام زمہ کا تمسخر اڑایا ہے اس شخص نے میں پھر آپ سے ارزکار رہا ہوں ان کے غیبت کے قیدے پر ایمان لانے نہ لانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ تمسخر اڑایا ہے مزاق اڑایا ہے دل چھلنی کیے ہیں اور علمی طور پہ پورا من طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب الفاظ واپس لیں ہم کوئی لوگوں کو جس بات نہیں باہر رہے کو خدا نہ خواستہ کو گنڈہ آسے ان کے آدمے پکڑے نہیں ہم اس چیز کے خلاف ہیں مرزا صاحب کو غیر تکفیر بھی نہیں ان کی کرتے ہیں اور صرف اس بندے کا یہ کلیم ہے کہ وہ علمی کتابی ہے وہ سارے مکتب کے بچے بچیوں کو لیڈ کرتا ہے اس کے فالورز لاکھوں میں ہیں اور یار اس وجہ سے ہمارا مطالبہ اس کے ساتھ کہ جب کروڑوں لاکھوں بندے آپ کو فالو کرتے ہیں ان میں جتنے بھی پرسنڈ شیعہ بچے بچی ہیں ان کو کیا میسیج آپ دے رہے ہو اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا جوال نکوی صاحب کے خلاف جناب عبدی صاحب کا بھی مطالبہ ہے علیوی کا بھی مطالبہ ہے اور اب ان کا بھی اب آپ دیکھ لیں ان کی روش لوگوں کو اور بھائی میری شخصیت پہ آپ ایک کروڑ اور پروگرام کرو ایک لاکھ کرو مجھے آپ آج صبح جن الفاظ سے یاد کر رہے تھے ڈاڑ ساب قبلہ آپ کی جو وائی فیرنگ ہیں یہ تیر اندازیں ہیں نا یہ عام لوگ نہیں سمجھ پاتے لیکن بے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا سانہ قبلہ کبھی یہ شوق پورا کر لیجئے گا آن لائن ہمیں بھی موقع دیجئے گا اور چار نہیں پانچ نہیں دس نہیں بیس نہیں تیس چالیس قسم کے سپیشلسٹ قسم کے اپنی اپنی فیلڈ میں عالم بھی بٹھا لیجئے گا اور مرزا کا عنوان رکھ لیجئے گا کہ مدافعہ اہلِ بیعت ہے یا وہ کچھ اور ہے الحمدللہ یہ قیلہ بندہ چالیس بندوں کو ثابت کرے گا کہ مدافعہ اہلِ بیعت اگر وہ ہے تو پھر یہ تو مسخر امام زمان اڑانے والی بات کہاں بیٹھتی ہے کہاں فٹ آتی ہے اور اگر ہم اس کی دس اچھی چیزوں کی تعیید کریں گے اور تو مسخر اڑانے والی بات پہ ہم الفاظ واپس لینے کا پورا امن مطالبہ نہیں کریں گے تو ہمارے نزدیک پھر قیبت امام زمان یا ذات امام زمان بھی جزوی حسیت ثانوی حسیت کی رہ جائے گی اس طرح متوجہ کیا آپ کو ڈریکٹ کیا بھی نہیں لیکن آپ اس کو اپنی طرف لے گئے آپ کو غصہ مجھ پر تھا چونکہ میں مرزا کے خلاف بولتا ہوں آپ نے اتارا دو بچیوں کے اوپر بے شک مراب نکوی نامی جو خاتون ہیں بچی ہیں میں ان سے منا ملہ ہوا ہوں فیس بک پہ اچھا شجاعت علی صاحب سے یہ پوچھیں ڈریکٹ صاحب سے آج مجھے آج ہی مجھے ایک محترمہ نے وہی سونیا گل نے انہوں نے مجھے بھی سکرین شاٹ بجوائے کہ مراب نکوی کو اکثر پوسٹوں پہ ڈریکٹر شجاعت صاحب نے ٹیک کیا ہوا ہے اور کچھ پوسٹوں پہ مراب نکوی صاحبہ نے ان کو ٹیک کیا ہوا ہے تو اب اس کو پھر کس زیمن میں لیا جائے چلو یہ بتائیں آپ آپ یہ بتائیں پھر اس کو کیا سمجھا جائے ایک دوسرے کو آپ ٹیک کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے بیچ میں اندرونے کھاتے گالے وچ کوئی اور ہے ہم بھی پھر مطلب نیگٹیف طرف لے جائیں جس طرح آپ لے کے گئے ہیں آپ نے ایک گھنڈہ چار منٹ میں کیا کیا ہے جو آر نکوی صاحب سے میرا مطالبہ ایک طفلے مکتب ایک بچہ ان کا ہونے کا علماء حق کا خادم ہونے کی سیت سے کیا ہے کہ قبلہ آپ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں آپ مارے استاد بزرگوار ہیں آپ کو وہ آپ کی بات کوئی تعید کرتا ہے مرزا تو آپ کی طرف سے کوئی بات آئے گی تو شاید اس کے بیچے میں اتر جائے لو اتنی سی بات تھی عبدی صاحب کی طرح کر دیا فلانے کی طرح کر دیا غالی آصف علوی کی طرف کر دیا یہ کیا ہے تو میرے عزیزوں میرے محترم ناظرین و سامعین میں سب سے اینڈ بے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے روٹین کے پروگرام ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان چیز سے میرے اصلاحی تبلیغی کتنے ہی ایسی انوانات تھے جن کو ہم نے ڈے وائز تقسیم کیا ہوا تھا سلسلہ اور صبح قرآن والے بیعت کے ساتھ وہ بھی روک گیا امام ازما کے حوالے سے دو تین دروس کا سلسلہ وہ بھی اس کی بھی ریکارڈنگیں روک گئیں تو یہ ایک بیچ میں مسئلہ آ گیا لیکن راٹ صاحب آپ اس معاملے میں قوم کو کنفیوز نہ کریں کہ میں عبدی صاحب کی اس میں جا رہا ہوں یا عبدی صاحب میرے اس میں آ رہے ہیں یا یہ ہے وہ ہے آپ ایک لائف سیشن رکھیں بلائیں اس حقیر کو اور کریں صحابت مرزا کو مدافع اہل بیعت اور میں آپ کو صحابت کرتا ہوں کہ مرزا امام زما کا تمسکر جب تک اڑھانے والے الفاظ واپس نہیں لیتا اس کا دھوکہ ہے علمی کتابی کا وہ اتر چکا ہے ہمارے تین علمی کتابی سوال سمپل سادہ سے سوال لکھو کروڑوں دنیا کو سوالوں کے جواب دینے والا آج تب کوئی نہیں بیٹکا ہوا ہے موہ سے کوئی بات نکل نہیں رہی تو پرداد اس کا الحمدللہ ہم نے چاک کر دیا ہے ہمیں وہ بتائے نا کہ آئیم آئر بیعت کے مقابلے میں آئیم آئل بیعت کی فضیلت حصیت اس کے نزدیک کیا ہے ان کے برابر ہے ان سے اوپر ہے یا ان سے نیچے ہے ہمیں اپنا یہ موقف بتائے دوسرا ہمیں بتائے کہ وہ کس فقہ کو فالو کرتے ہوئے سوالوں کے جواب شرعی سوالوں کے جواب دیتا ہے عقائد کے نہیں شرعی وہ ہمیں بتائے تاکہ ہمیں آسان نہیں ہو اس کو سمجھنے میں تیسرا بھی سوال امام زماس ریلیٹڈ ہے خیر وہ بار بار دھرانے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ تین علمی سوالوں کے وہ جواب دے گا تو انشاءاللہ قبلہ محترم راکھ سب آپ کے مرزا کا آپ کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے بھی اسی کے جوابوں میں پنہا ہوگی مرزا کی شخصیت آپ اس کو ایک دفعہ جوابات تو دینے دیں نا میرے آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں ہم علمی سوئی علمی میں پھر علمی سوئی ہم چبوتے ہیں مرزا کو آ کر دیتے آپ غصہ میرے پہ نکالتے آپ بچیوں کے ان کی تصویریں وہ لڑاتے پھرتے ہیں پوسٹیں سوری تصویر کہہ رہا ہوں وہ ڈی پیو میں اور پوسٹیں لڑاتے پھرتے ہیں آپ میرے خلاف پروگرم کریں مجھے بلائیں بیٹھیں ہم نے سامنے لیایایا باقی برادران کو بھی لیایا وہ پھر دو گھنڈے گفتگو بیس جائے چھ گھنڈے جائے آٹھ گھنڈے جائے چلتی جائے چوبیس گھنڈے چلتی جائے چلنے نے ہم کون سا تکے ہوئے لیکن ثابت کر دیں گے انشاءاللہ کہ امام زمان کے حوالے سے مرزا نے جو تمسکر اڑایا ہے وہ جزوی اختلاف کا حصہ نہیں ہے وہ پوری بیان کر دینی چاہیے وہ شخصیت جب تک وہ اپنے الفاظ واپس نہ لے علمی طور ہم اپنے موقف قائم میں اس زمن میں انشاءاللہ باتیں بھی ہوتی رہیں گی اور سارا کچھ ہوتا رہے گا اور قبلہ ڈاک صاحب کو اب اس زمن میں کمیونٹی ٹیب میں پوسٹیں آئیں یا ویڈیو آئیں یا لائف سیشن آئیں اس کا بھی انشاءاللہ علمی طور پر حاطہ بھی کیا جائے گا جواب بھی دیا جائے گا وَمَا عَلَيْنَا حیل البلاغ الموبیت